بسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم وین کی بات کریں گے وین کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کل آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آپ کو اپنے اندر سے تبدیل ہونا ہوگا آپ کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انڈے کو باہر سے توڑ دیں تو وہ گندہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ 21 دن بعد اس کے اندر سے نئی زندگی نکلتی ہے ایک چوزہ نکلتا ہے تو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے تبدیلی اندر سے آتی ہے اسی طرح ایک دوسری مثال دیکھیں پیوپا سے بہت خوبصورت تتلی جنم لیتی ہے لیکن اگر آپ پیوپا کا خول باہر سے توڑ دیں تو وہ کبھی بھی تتلی میں نہیں بن سکتا تو جب وہ سٹرگل کر کے محنت کر کے باہر نکلتی ہے تو وہ خوبصورت پروں والی تتلی ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے پودے آ ہوتا ہے ہر بیچ کے اندر جب اسے زمین میں بوتے ہیں تو اس کی کیر کرتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ ایک بڑا تناور درخت بنتا ہے ہر بڑا درخت ایک چھوٹے سے پودے سے جنم لیتا ہے تو اگر ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں تو ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے جن کے رستے میں بیشمار مخالفیں ہیں یہ ابو جہلائے لوگوں نے پورا پھینکا گن پھینکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ایک علامہ اقوال کا شیر ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہوں کلم تیرے ہیں پیارے بچوں اب ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں لک دیکھو سے کہو اور میٹ جو ابھی ہم آگے پکچرز اور جو سپیلنگز ہیں ان کو میٹ کریں آپس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے تین پکچرز ہیں تین ہی سپیلنگز لکھے ہوئے ہیں boil toilet and point آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور پکچر کو سپیلنگ کے ساتھ میچ کریں پھر اس کے بعد آگے جا کے اپنا جواب چیک کریں شاباش water is boiling in the pan point اشارہ کرنا اور toilet ہم واشنم میں toilet use کرتے ہیں now reorder the letters write the words آپ کے سامنے کوئی سپیلنگز ہیں ان کی arrangement خراب ہے ان کو reorder کریں جیسے یہ ہے boil تو آپ اس کے correct spelling لکھیں جو بلکل آپ نے ابھی پچھلے اسبات میں سیکھے یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس کو reorder کریں تو یہ ہے boil the o i la boil ہم نے phonics کے ساتھ یہ پہلے کٹ چکے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہے point اب اس کے spelling بھی نیچے لکھے میں ان کو بھی آپ نے reorder کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور spellings کو reorder کریں یاباز آپ نے بلکل صحیح کیوں گے یہ ہے point کے صحیح spelling پا او ای ن point اب یہ کیا ہے soil soil جو ہے مٹی کو کہتے ہیں soil ہاتھ میں مٹی ہے تو یہاں پہ ویڈیو stop کریں ان کو reorder کریں soil اور پھر اپنا جواب چیک کرتے ہیں یہ ہے soil س oil okay now another example یہ کیا ہے oil olive oil oil مختلف قسموں کا ہوتا ہے ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں سر پہ بھی لگاتے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کے spellings کو reorder کریں تو this is oil o e la oil اب next یہاں question ہے وہ ہے یہ تین ملتے جنتے آوازوں کے different spellings کے ساتھ words ہیں air r اور ear تو یہ کیا ہے پی سے کیا شروع ہو رہا ہے شاباش پی سے شروع ہو رہا ہے پیر تو یہاں پہ کون سے جو پہلے ہم نے تین words ہے ان میں سے ایک یہاں پہ آگے لگانا ہے تو یہ بن گیا ear ہم نے لگایا تو یہ بن گیا tear اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ہے ch chair اب chair کے آگے کون سا لگے گا spellings آئیں گے شاباش یہاں پہ ویڈیو stop کریں chair chair کے آگے ہم air لگائیں گے تو chair بن جائے گا chair chair اس کے بعد next ہے age کے آگے کیا لگائیں گے تو hair بنے گا hair hair آپ کو پتا ہے rabbit بھی اس کا دوسرا نام ہے hair ویڈیو ویڈیو یہاں پہ stop کریں لیکن اس کو hair بھی کہتے ہیں تو یہ آجائے گا hair hair یہاں پہ اور لگے گا اور age لگے hair اور یہ کیا ہے share share ایک دوسرے سے بانٹنا چیزیں ایک دوسرے سے share کرنا یہاں پہ stop کریں ویڈیو share کے آگے کون سے spelling آئیں گے شاباش share ایسے کے ساتھ hair لگے گا تو یہ بن جائے گا share اور یہ کیا ہے hair age کے آگے کیا لگائیں گے تو hair بنے گا شاباش stop ویڈیو hair اگر ہم hair age کے آگے hair لگائیں گے hair بن جائے گا hair hair جو ہے وہ بالوں کو کہتے ہیں اور یہ کیا hair ھ اور یہ کیا ہے جب روتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں tears تو tear کہتے ہیں آنسو کو اور یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ٹی کے آگے کیا لگائیں گے تو ٹیر بنے گا شاباش ایر لگائیں گے تو یہ ٹیر بن جائے گا اور یہ ہے سکوئر سکوئر ایسی شیپ کو کہتے ہیں جس کے چاروں سائٹ ایک جیسی ہوں تو سکوئر کے آگے کیا لگے گا سکوئر پار تو یہ بن جائے گا سکوئر سکوئر مربع یا چکوئر شیپ کو سکوئر کہتے ہیں پھر ہے سٹیر سٹی کے آگے کیا لگائیں گے تو یہ سٹیر بنے گا سٹیر سیڈیوں کو کہتے ہیں شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے بعد چیک کریں سٹیر ایر لگائیں گے سٹی کے آگے ایر لگائیں گے تو بن جائے گا سٹیر سٹیر سیڈی کو کہتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اپنے اندر سے خود تبدیل ہوں گے تو باہر سے لوگ خود ہی سارے اچھے ہو جائیں گے موسیقی